مافیا عتیق احمد سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں عتیق کے گھر ملا ہے ویبادت پوسٹر عتیق کی تشویر کے ساتھ یہ پوسٹر چھپا ہوا ہے پوسٹر ملنے کے بعد سے پولس الٹ ہو گئی ہے عتیق کے پشتینی گھر پر یہ پوسٹر ملا ہے یہ دیکھیں یہ پوسٹر آپ کے سامنے ہے عتیق کے ساتھ چھپا ہوا یہ پوسٹر اس پر لکھا ہے کہ رات کتنی بھی ضروری ہو کالی ہو لیکن صویرہ ضرور ہوتا ہے عتیق احمد کے نام سے دیکھیں رات کتنی بھی کالی ہو صویرہ ضرور ہوتا ہے عتیق احمد کی تصویر کے ساتھ یہ پوسٹر ملا ہے عتیق کے خاندان پر شکنجہ کستا جا رہا ہے لیکن عتیق کے ٹھکانوں سے ملا یہ پوسٹر جس کے بعد سے پولس اور الٹ ہو گئی ہے اس پر لکھا ہے کہ رات کتنی بھی کالی ہو صویرہ ضرور ہوتا ہے عتیق احمد پسلے دنوں عمیش پال اپارن کے معاملے میں سزا سنائی گئی تھی عتیق احمد کو ایسا پہلا کیس تھا جس میں سزا سنائی گئی تھی عتیق احمد کو عمر قید کی سزا ملی سو سے زیادہ مقدمے ہیں عتیق پر لیکن پہلا ایسا معاملہ بنا تھا عمیش پال کا اپارن جس میں سزا تک پہنچا عتیق لیکن اب بھی کئی ایسے مقدمے ہیں جن کی سنوائی ابھی چل رہی ہے سنوائی پوری ہونی باقی ہے فیصلہ آنا باقی ہے جس میں عمیش پال ہتیاکانڈ بھی ایک ہے اور عتیق کے خاندان پر اس کے پریوار کے ہر صدس پر دھیرے دھیرے کر کے شکنجہ کستا جا رہا ہے لیکن پشتینی گھر سے جو پوسٹر ملا ہے اس کے بعد سے پولس اور زیادہ الٹ ہو گئی ہے نیتیش پانڈے اور مولک دمیچہ دو سائیوگی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتیش اس پوسٹر میں کیا ہے اور کیوں پولس الٹ ہو گئی ہے دیکھیں اگر پوسٹر کی بات کریں تو پوسٹر تو اگر اس کے پہلے جس طرح سے گھر ملا اور گھر جب گرا رہتے تو اس وقت جو تصویریں سامنے آئے اور اب اس کے بعد یہ پوسٹر چرچہ کا ویشہ اور چرچہ کے ویشہ کے ساتھ پرشاہشن اس پر الٹ پہ ہے اور آپ کو بتا دیں آج کا پہلے اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح سے اتیق احمد اور اس کے پریوار پر شکنجہ کستا جا رہا ہے اگر بات کریں تو سائیستہ فرار پتنی اتیق کی سائیستہ کی جو انعام راشی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اتیق احمد کو اب جیل کے دو سو نمبر کی کھولی میں رکھا جائے گا یہ آتنکیوں کی کھولی کہی جاتی ہے یعنی مافیا واتنکیوں کے بیچ رہے گا کھڑی سرکشہ کے بیچ ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے اب پوری طرح سے شکنجہ کستا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس پوسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس پوسٹر میں کہیں نہ کہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے جو دن ہوں گے اس میں پولیس اور پرشاہشن کے لیے ایک بڑا کہے کہ اس پوسٹر کے مادیم سے جو کئی چیزیں اس میں سامنے آ سکتی ہیں اور اب جو شکنجہ ہے وہ اور بھی کستا ہوا نظر آ رہا آپ دیکھنا یہ ہوگا ایک سوال اور اٹھ رہا ہے اگر بات کریں تو جس طرح سے پچھلے دنوں سائستہ رہیسے میں ڈھنگ سے ایک فرار ہو گئی اور ابھی تک اس پورے ماملے میں صرف اور صرف جانچ اور اس کے ساتھ شکنجہ کستا ہوا جا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف شکنجہ کسے گا یا گرپتاری بھی ہوگی یا پھر اتیک احمد کے جو گرگے ہیں وہ پولیس کی پکڑ میں آئیں گے کب پکڑ میں آئیں گے یہ بڑے سوال ہے مولک بھی ہمارے ساتھ ہے مولک نہ تو شاہستہ پکڑ میں آ رہی ہے نہ وہ شوٹر پکڑ میں آ رہے ہیں انام دگنا ضرور کر دیا گیا ہے اور اب یہ پوسٹر بلکل وشال جس پرکار ابھی اپ ڈیٹس مل رہا ہے کہ اتیک احمد کے پریوار پر بھی سکنجہ کسا جا رہا ہے ساتھی ساتھی یوگی سرکار جو ہے وہ ان کو جو ہے سرکشہ کے بعد احمد آباد جہاں تک لائی تھی تو ایک سپتہ تک اس کو ہائی سیکرٹی جیل میں رکھا گیا تھا پر جیل میں کہیں نہ کہیں پہلے جہاں تھا وہاں سے ان کی کھولی بدلنے کی بات آئی تو کہیں اس کو بھی گبرات ہوئی تھی کیونکہ آج جو ہے اس کی مشکلی میں زیادہ سے زیادہ بڑھاوہ ہو چکا ہے آج ان کو آتنکوادیوں کے ساتھ کھولی میں رکھا گیا ہے یعنی بڑا چکر کے اندر جو یہ دو سو نمبر یاد کھولی ہے اس میں آج سے ان کو رکھا جائے گا اس کے پہلے جب 2019 میں جب اس کے بارے میں سارا اور بتائیے کہ سابرمتی جیل میں جہاں پہلے آتیک کو رکھا گیا تھا وہاں سے بدل کر نئی جگہ پر کیوں رکھا جا رہا ہے جہاں پر آتنکی ہوتے ہیں وہاں رکھنے کی وجہ کیا ہے اور کیا شفٹ کر دیا گیا ہے یا ہونا ہے اب شفٹ ابھی سال بلکل ابھی فیلال اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے اتیک احمد کو کل رات کو شفٹ کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کا ریزن یہ بتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلے جب اتیک احمد کو سپریم کورٹ کی گائیڈ لینگ سو لے کر 2019 میں یہاں لیا گیا تھا تب امیس پال ہتیا کیس میں احمد آباد سینٹرل جیل سے ایک فون ہوا تھا اور بعد میں اس کے جو ساکسی وغیرہ تھے ان کو دھمکایا جا رہا تھا ان کو یہی سے بھی بلکل پورا ٹارگیٹ مل رہا تھا تو یہ ٹارگیٹ کہیں نہ کہیں سوفٹ بیزز پہ مل رہا تھا وہ ان کا کام جو ہے ڈکیتی کا وغیرہ وہ یہی سے احمد آباد سینٹرل جیل سے کر رہا تھا تو وہ نہ ہو پائے اسی لیے اس کی سرکسہ جو ہے وہ سرکسہ بڑھائی گئی ساتھی ساتھ ان کو یہ دو سو یار کھولی ہے جہاں پر آتنکوادیو اور وغیرہ لوگ جو گمبیر گناہوں میں بندیوان رہتے ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے گا تاکہ ان کی جو کڑی سے کڑی سجا ہے وہ ان کو معلوم پڑے اور ساتھی ساتھ ان کو ہائی سیکریوٹی جیل میں رکھا گیا تھا تو پھر کہی ایسا کوئی ماملہ ہم نے دیکھا تھا گجرات میں بھی جیلوں میں چھاپے ماری ہوئی تھی اور یہ دیکھا گیا تھا کہ اتیک اپنا کاروبار جیل کے اندر رہ کر تو نہیں چلا رہا کہیں کیا وہ بھی ایک وجہ ہے اس بیرک کو شفٹ کرنے کی بلکل میں بتا دوں آپ کو جس پرکار پہلے اتیک احمد کو یہاں سے یوپی تک لے جا جا رہا تھا اس کے دو دن پہلے ہی گروہ راجی منتری ہر سنگوی نے یہاں سینٹرل جیل میں چھاپے ماری کروائی تھی اور کہیں جو لوگ ایسی گیرکیدے سر چیزیں ہیں وہ سینٹرل جیل میں لے کے جا رہے تو ان کو بھی پرتبن لگوایا تھا کڑی سے کڑی سورکشا جو ہے وہ نگرانی کے ساتھ وہاں رکھی جا رہی تھی تو یہ پہلے کا ماملہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا جو آدیش لے کر آیا تھا اور سورکشا کی بات ہوتی ہے تو یہاں جو اتیک احمد سیف بتایا جا رہا تھا تو یوپی سے آنے کے سمید بعد اس کا کورونا ٹیسٹ کروائے گیا اور کورونا ٹیسٹ کروائے گیا ایک سپتہ دیکھو لگ بگ ان کو اتیک احمد کو ہائی سیکرودی جل میں بند رکھایا گیا تھا اور فلحال ابھی یہ پرکار کا آرڈر کہیں نہ کہیں اس کی جو مشکلی سے ہے وہ مشکلی میں بڑاوا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور بڑی خبر ہے پریاغرات سے ہی امیش پال ہتیاکان سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو باتاتے ہیں مافیا عتیق کے ایک اور بیٹے کو آروپی بنایا گیا ہے بیٹے علی احمد کو بھی آروپی بنایا گیا ہے اس کیس میں نینی سینٹرل جیل میں ہے اتیق کا بیٹا علی جیل میں رہ کر امیش پال ہتیاکان کی سازش میں شامل ہونے کا آروپ ہے پولس کو علی احمد کے خلاف بھی اہم ثبوت ملے ہیں مافیا اتیق کی بہن آئشہ نوری کو بھی آروپی بنایا گیا ہے اور اس کی بھومکار شوٹروں کو فرار کرانے میں امیش پال ہتیاکان کی آروپی بنائی گئی ہے آئشہ نوری اس کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی آروپی بنایا گیا ہے اتیق اینڈ فیملی کے گناہوں کا حساب ہونے لگا ہے مافیا اتیق احمد کے آتنک پر آخری کی ٹھوکنے کی شروعات ہو چکی ہے سو سے زیادہ مقدمے والے اتیق احمد کے ہر اپراد سے پردہ اٹھنے لگا ہے بگرہ اس کی پوری کرائم کنڈلی کھول چکی ہے اور تابر توڑ ایکشن ہو رہا چالیس سال بعد امیش پال اپہنڈ کیس میں اتیق کو پہلے ہی سزا سنائی جا چکی ہے اور اب دوہزار اٹھارے میں ہوئی موہت چائزفال کی ڈیپنگ مابلے میں بھی اس پر آروپ تیہ ہو گئے اتیق کے لاوہ اس کے بیٹے عمر پر بھی سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے شارج فریم کیے ہے محمد محمد عمر کو جیلا کاراگار لکھنوں سے سی بی آئی ویسٹ میں طلب کیا گیا تھا یہ مقدمہ اپرات سنکیات ایک ایک ازار پینسٹ بٹا دوہزار انیس میں عمر پر آج ایک سو سینتالیس ایک سو نانچاس تین سو انتیس تین سو چون چون اے تین سو 394 411 420 467 468 471 506 اور 120 بھی ی ای پی سی میں ان پر چارج فریم کیے گیا آتھیک احمد کو ویڈیو کانفرینس کے ذریعے پیش کیے گیا آروپ تائے ہونے کے بعد ابتیک اور اس کے بیٹے عمر کا ٹرائی شروع ہوگا کوٹ نے اگلی سنوائی کے لیے 21 اپریل کی تاریخ تائی کی ہے آگلی ڈیٹ مقدمے کی 21 4 ہے اور اب یہ ٹرائل سٹارٹ ہو جائے ایک چیز اس میں جو دھارائیں کچھ نہیں دکھائی پڑ جس چارج فریم ہے ایسا نہیں تھا تو ویویشنا کے پارٹ میں کچھ دھارائیں بڑھائی گئی ہے لیکن ابھی ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوا اس لیے ہم کچھ نہیں کہ سکتے اچھا عمر کی بھومی کا دیکھتے ہیں اس میں پورے ماملے میں بتائیں گے اتیق اور فیملی پر 15 سکتے آروم فریم کر دیا گیا ہے اور عمر اس کو یہاں لے کر جا رہا ہے سی بی آئی کی کوٹ میں ہی اب اتیق اور اس کے بیٹے عمر پر ٹرائل چلے گا ماملہ 2018 یعنی 5 سال پہلے کے ایک ایس میں اتیق اور فیملی کا شکنجہ کس رہا ہے 2018 میں اتیق احمد دیوری جیل میں بند تھا آروم فری کی لکنوں کے کاروباری محیط جائس فال کو جیل لے گئے جیل میں ہی ہی جیل میں ہی 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 پیٹ نیوال میں ہی بیٹ عمر بھی شامل تھا محیط کو جان سے مارنے دھمکی دی گئے اس سے کئی دستاویز اوپر جبران سائن کرائے گئے اور مجھ سے انہوں نے ڈسکرسنگ نیچر پہلے ہی مجھ سے لے لیا تھا اور مجھے مارا پیٹا گیا میری انگلیت اڑ دی گئی اور اس کے بعد مجھے بہوسی کے حالت میں چھوڑا ہوں ہمیں جن کا بار بار نام لے رہے تھے وہ عطیق احمد کے ساتھ ان کا بیٹا عمر تھا اور وہ جس کا نام لے رہے تھا مجھے مارنے کے لیے وہ گلام سرور تھے اور یہ جفر اللہ تھے پیڑیت مہی جائسوال نے خود عطیق اور اس کے بیٹے کے تیچار کی کہانی زی میڈیا پر بیان پر پرے ماملے کا سنگیان پہلے ہائی کورٹ نے لیا بعد میں سپریم کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا عدیش دیا سی بی آئی جون 2019 کو ماملی کی جانچ شروع کی تھی اور اروپیوں کے خلاف الگ چار شید داخل کی گئی اس سے پہلے مہی جائسوال نے بتایا تھا کہ کی ایسے اتیق اینڈ کمپنیو سے لگاتار دھمکا رہی تھی 26 دسمبر 2018 کو مہی جائسوال کو جیل میں بے رہمی سے پیٹا گیا تب پورے معاملے کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے مگر پہلے پولیس اور بات میں سی بی آئی نے پورے کیس کی جانچ تیزی سے کی اور اب اتیق کے ساتھ ساتھ لکھنوں جیل میں بند اس کے بیٹے عمر پر بھی آروپ تی ہو چکے ہیں 21 اپریل کو اگلی سنوائی ہونی ہے امید کی جا رہی ہے کہ ٹرائل بھی تیزی سے پورا ہو جائے گا اس لئے اتیق اور اس کا پریوار گھبرایا ہوا ہے امیش پال کی ہتیا کے باد سے ہی اتیق کا بیٹا اثر فرار ہے اتیق کی پتنی شائز تبھی انڈرگراؤنڈ ہے یعنی یوگی راج میں مافیا کے خلاف ہو رہے ایکشن کا پورا اثر دکھنے لگا ہے اتیق کا ڈر تو اسی دن سامنے آگیا تھا جب امیش پال کے ڈنیپنگ کیس میں بری ہونے کے بعد اسے پیاغ راج سے بری لے جائے جا رہا اشرف بریلی جیل میں ڈرہ ہوا ہے تو سابر مطی جیل میں بند اتیق بھی سہما ہوا ہے اتیق کی مافیا گری کی اکڑ ڈھیلی پڑ چکی ہے اور اب جس تیجی کے ساتھ اس کی کرائیم فائل کھل رہی ہے اسے صاف ہے کہ یوگی سرکار اتیق اینڈ کمپنی کو مٹی میں ملانے کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے بیرو ریپو زی میڈیا اتیق کے خاندان پر کیسے کستہ جا رہا ہے شکنجا ایک ایک پریوار کا صدس سے کیسے پھستہ چلا جا رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے دیکھئے اتیق کے خاندان پر کیسے کستہ رہا ہے شکنجا سب سے پہلے بات بیٹے اسد کی پتنی شاہستہ پروین پچاس ہزار کی نامی ہے سابر مطی جیل میں بند ہے خود اتیق احمد اس کا بھائی اشرف یہ بریلی جیل میں عمر کی سزا کاٹ رہا ہے اور بیٹا عمر اپہرن کے کیس میں آروپ اس پر تیہ ہو گئے اس طریقے سے اتیق کے پریوار کے الگ سد 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 پر شکنجا یوں کستہ جا رہا ہے زینیرز زینیرز